موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوض سمیر بیگراد دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری ہے جو کہ پاکستان کا سب سے مہتبہ حالات حاضر کا پروگرام ہے مصر سوڑے ہیں ممجود ہیں ہمارے ملکے ممتاز انشورس ہی نے کولمی کا تجزیہ کار ادریس ناسا تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر واریکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر دس اکتوبر موسن پاکستان ڈاکٹر عبدالکدیر خان کی وفات کا دن ہے آپ ملک و قوم کے موسن کی وفات کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے سمیر سب سے پہلے تو ہر سنس میں آپ کو پتہ ہے نا جب کسی ایک کی اقل پر ماتم کرنا ہو قوم کی اجتماعی سوچ پر ماتم کرنا ہو تو تب بھی ہم یہی کہتے ہیں انہا لیلہ وینہا لے راجون تو میں سب سے پہلے تو میرا یہی جملہ ہے ان کے آج ہمیں وفات پر میں نے ہر سنس میں کہہ لیا اور ایک آم یا نہ سی مثال کے ساتھ بہت آم یا نہ مثال کے ساتھ میں عمومی سطح سے بلند گفتگو تو اس پروگرام میں بیسے بھی نہیں کرتا میں عمومی طور پر نارمل انداز میں ایسے گفتگو کرتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے عمومی سطح سے بلند کبھی نہیں گیا اس پروگرام میں جایا pieces میں کس چلا جاتا ہوں کہیں کہیں لیکن اس پروگرام میں میں عمومی سطح کے مطابق گفتگو کرو لیکن یہ جو مثال ہے یہ تو انتہائی عامیانہ مثال ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شرط لگ جاتی ہے نا بندوں میں کہ پندرہ منٹ میں کتنی روٹیاں کھاؤ گے یہاں پر اگر کوئی شرط لگ جائے کہ دس منٹ میں سب سے زیادہ روٹیاں کون کھائے گا تو ایک بندہ اگر دس منٹ میں پندرہ یا بیس روٹیاں کھا جائے تو اس کو انام بھی ملے گا اور لوگ کہیں گے یار کمال کر دیا تم نے کمال کر دیا بھئی واہ واہ کیا بات ہے تم دس منٹ میں پندرہ یا بیس روٹیاں کھا گیا ہو اچھا امانداری سے بتائیں یہ عمومی سطح کی انتہائی عامیانہ مثال ہے مجھے امانداری سے بتائیں کہ اگر جس سالن کے ساتھ وہ روٹی کھا رہا تھا جس بھی ڈش کے ساتھ وہ چکن ہو مٹن ہو کچھ بھی ہو بیف ہو کچھ بھی ہو جس کے ساتھ کھا رہا تھا اگر وہ اس کا ٹیسٹ روسنا ہو امانداری سے بتانا ہے جتنے کی مرضی شرط لگی ہو وہ بندہ کھا سکتا تھا پندرہ سے بیس روٹیاں یہ عمومی مثال ہے اسے گھڑیاں مثال میں دے نہیں سکتا اس کا مطلب یہ کہ اس کو داد دینے سے پہلے کھانا بنانے والے کو داد دینی چاہیے تھے کہ یار جس نے کھانا اتنا کلاس کا بتا دی ہے ہم جو شرط میں نہیں بھی ہوتے ہیں اگر کھانا کے عرصے لذیذ بن کے آ جائے تو ہم کوئی آدھی روٹی یا ایک چپاتی زیادہ کھا لیتے ہیں روٹین سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داد اس کو ملنے چاہیے جس نے کھانا بنایا ہمارے یہاں مزاج بلکل اُلٹ ہو گیا یہاں کھانے والے کو جو کھا کے ڈکار جاتا ہے اس کو داد دی جاتی ہے کھانا بنانے والے کو لذیذ چیز تیار کرنے والے کو داد دی جاتی ہے یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میں نے پہلے کہا تھا یہ عامیانہ مثال ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہوئے جس بندے نے بلٹ بنائی ہے اب عامیانہ مثال دیا ہے تو عامیانہ گفتگو جس بندے نے بلٹ بنائی ہے ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں کہ یار فلاں بندے نے بلٹ ایجاد کر دی ہے فلاں بندے نے بم ایجاد کر دی ہے فلاں بندے نے فلاں ویپن ایجاد کی ہے اس کی تعریف نہیں ہو رہی جیڑا اللہ میاں وال کر کے ہوای فائرنگ کر رہے ہیں ہم اس کو داد نے کمال ہوای فائرنگ کیا تو جن لوگوں نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ملک کے سب سے بڑے محسن کا نام ہے جس بندے نے میں اپنی پاک فواج کو سلام پیش کرتا ہوں دنیا کی سب سے پیشہ وار فوجی کی بات ہو رہی ہے جرنیلوں کی بات میں نہیں کرتا جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو سراد پر پریکٹیک اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہی ہیں تو جب ہم اپنی فوج کی بات کرتے ہیں تو یہ دنیا کی ایک نمبر فوج ہے اپنے جذبے کے اعتبار سے اپنی سٹریٹیجی کی اعتبار سے اپنی ٹیکنالوجی کی اعتبار سے ایک نمبر کی کیا پلیننگ ہے ان کی اچھا کمال کی فوج ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان کی فوج کو بھائی انہیں کوئی خراج تحصیل ہم ان کی وجہ سے محفوظ ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنی فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں لیکن اگر اس دور میں ہم محفوظ ہیں تو ہم اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے محفوظ ہیں اور وہ ایٹمی ٹیکنالوجی اس ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان لے کے آئے تھے اچھا اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھئے کہ اس کا کریڈٹ کونگون لیتا ہے پیپرز پارٹی والے ہمیشہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بانگیں دھول لیتے ہیں کہ جناب ایٹمی پروگرم پاکستان کو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ظلفکار علی برٹو ہیں یہ پیپرز پارٹی والے آج بھی جلسوں میں اچھا ذرا اللہ کے جو فالورز ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بے شک اب تھوڑے رہ گئے ہیں لیکن وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ذرا اللہ حق دلیری نے دکھاتا دلیری کیسے دکھائی تھی کہ ہمیں مل گی تھی رشیہ اور افغانستان کی جنگ امریکہ چاہتا تھا کہ ہر سورج جو ہے مدد کرنی ہے ہمیں بے اپنا پیسے مل رہے تھے اور ذرا اللہ حق نے اس پیریڈ کا بڑا برپور فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ ہم امریکہ کی ناکہ بال بنی ہوئے تھے تو ذرا اللہ حق نے امریکہ کو ان کی اشیرواد حاصل کر لی کہ ہم ایٹم مامی مطلب تب امریکہ نے ہمیں پھر روک آنی وہ ایک آئیڈیل پیریڈ ہے سب سے زیادہ ورک جو ہے ایٹم مام بنانے پر ایٹمی پروگرام پر ہمارے زیا اللہ کے دور میں کام ہوا اچھا کار ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم رہے تھے اس میں ڈاکٹر قدیر خان ڈاکٹر سمر مند مبارک اور ان کی پوری ٹیم تھی وہ کے پچاس کے قریب لوگ ہیں لیکن اس کو ہینڈ ڈاکٹر عبدالقدیر کر رہے تھے اس لیے نام ان کا آتا ہے اچھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑی محنت کی بڑی آفر سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈالروں میں اس وقت ہزاروں ڈالروں میں آفر تھی کہ آپ پاکستان نہ جائیں یہیں رہیں امریکہ میں کام کریں بڑا ذہین بندہ اور کیا بلا کا دماغ تینکا ایٹمی ٹکنالوجی میں اس سے بڑا دو تین نام تھے جو ایٹمی ٹکنالوجی میں کام کر رہے تھے دنے میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا تو بڑے ڈاکٹر صاحب کو برگلایا گیا انہیں پتہ نہیں کیا کا کہا گیا ہوگا کہ آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں جتنے پیسے چاہیں لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے ضرب کرنا چاہتا ہوں میری صلاحیتیں میں گھاز کا آگے گزارہ کر لوں گا لیکن میں نے اپنے ملک کے لیے جس دھرتی میں میں پیدا ہوں میں نے اس کو نقابل تسکیر بنانے میں نے اپنی صلاحیتیں اپنی قوم کو دینی ہے اپنے ملک کو دینی ہے وہ پاکستان آگے یہاں کے انہوں نے پروگرام شروع کر دیا زیاولاک کے دور میں سوری بھٹوں کے دور میں اس میں کوئی ایشو بنی ہے اور ایک اس وقت بہت بڑے سمگلر تھے ان کا نام عابد پورا نام زہر میں بھی نہیں آ رہا عابد تھے انہوں نے مطلب بڑا سپورٹ کیا تھا یرونیم بغیرہ اس کو بھی سمگل کرنے میں اچھا خیر اس بندے کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس دن کے مناسبت سے تو پاکستان کا ایٹم بھم جو ہے پیپلز پارڈی والے اس کا کریڈٹ آج بھی لے رہے ہیں کہ جناب ظلفکارلی بٹوں نے اس کا آغاز کیا تھا ایٹم بھم پاکستان کو دیا ظلفکارلی بٹوں نے زیاہ کو ماننے والے آج بھی کہتے ہیں کہ اس میں زیاولا حقب بہت بڑا کردار ہے اچھا جو نواز شریف کے لوگ ہیں انہوں نے پانس کے مقابلے میں آٹھ دماغے کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب پاکستان کو ایڈمی صلاحیت جو ہے نا وہ تو دیا ہے جناب میاں نواز شریف نے مجھے کوئی اتراز نہیں اگر کافلی اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دے تو مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے اگر ایم کیا ہم والے کہیں کہ جناب ہم نے بھی اس میں رول پلے کیا تھا تو مجھے کوئی اتراز نہیں مسلم لیگ جین جین والے اگر پی ٹی آئی والے بھی کہنا شروع کر دیں جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا تو مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یار خدا کا واسطہ ہے جس بندے نے ایٹم بم بنایا تھا اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے اس بندے نے ایٹم ایٹم میں قوت بنایا پاکستان کو اور حیران کن بعد پروید مشروع میں کہتا ہوں کہ اپنے دور اقتدار میں آئین کو پامال کیا جو جو کچھ بھی کیا میں جمہوریت کو ماننے والا آپ کو میرے نظریات سے جانتے ہیں کہ میں جمہوریت کو کبھی بھی میں نے اچھا سسٹم نہیں سمجھا اس کے باوجود اس نے جمہوری نظام کو ثبوت آس کیا جمہوریت کو اس نے جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا جنرل پروید مشروع اس نے پہنچایا میرے ملکہ سسٹم تو ہے نا جمہوریت میں اس کو تسلیم کروں یا دل سے یا نہ کروں بھئی اسی سسٹم کتابے میں زندگی بزر کر رہا ہوں نا اسی سسٹم کا حصہ ہوں تو اس بندے نے سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا آفیا صدیقی امریکنز کے حوالے کر دی امریکہ کے حوالے کی قوم کی بیٹی آج تک پسیسک رہی ہے اس سے بڑے بڑے کام ہے پروید مشرف کے بہت گند گھولا اس بندے نے لیکن جو غلازت اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے معاملے میں کی ہے اس کو میں تو معاف نہیں کر سکتا اس قوم اس قوم نے بلا دیا اس بات کو جب امریکہ نے کہا کہ جس بندے نے تم کو ایٹمی قوت دی ہے یہ ایٹمی پھلاو میں دنیا میں ایٹمی پھلاو پیدا کر رہے ہیں اس نے فلاں فلاں ملکو مسلم ملکو ایٹمی ٹکنالوجی فراہم کر رہے ہیں اور یہ غدار ہے ہم نے کہتی ہے جی بلکل غدار ہے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ پھر وہ سلوک کیا قومی سطح پر میں قومی سطح پر کہہ رہا ہوں وہ سلوک کیا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں جیسے اچھوت نہیں ہوتا ہم نے اس معاشرے میں وہ بنا دیا لوگوں نے اس کا سوشل بائٹ کارڈ کر دیا تقریبات میں انہیں کوئی بلاتا نہیں تھا ان کے گھر میں عام بندے کے جانے پر وہ بندی تھی ان کے فینس کی اچھا ان کو اچھا ایک میرے آنسوں نکل آتے ہیں جب بھی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں وہ ایک دن جیو کے ساتھ ان کا انٹرویو کیا تھا ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ جناب سوہیر وڑائی صاحب سوہیر وڑائی صاحب نے جب ان کے ساتھ ایک دن جیو کے ساتھ اس میں لیا نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس میں بہت ساری جگہوں پہ ان کے مختلف پورشن تھے اس انٹرویو کے ایک پورشن جو میری آنکھوں میں آنسوں لے آتا ہے وہ ہے کہ فٹ پات پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سوہیر وڑائی کچھرا کچھرا کنڈی ہوتی ہے نا وہ کچھرے کا جو کنٹینر ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون کا ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان فٹ پات پہ بیٹے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی گلتی کیا جس کا مجھے پشتاب ہے وہ پاکستان کیلئے کام کرنا ہے پاکستان کو اپنی سروسیز دینا ہے یہ عبدالقدیر خان صاحب کے جملے ہیں اچھا جس بندے نے پاکستان کو نقابل تسخیر بنایا ہے میں اپنی افواز کا پہلے ذکر کر چکا مجھے فخر ہے یار میری افواز ان کی وجہ سے میں محفوظ ہوں میری سرحدیں محفوظ ہیں لیکن جس بندے نے ایڈ بھی قوت بنایا ہے بھئی سارے کریڈل لے رہے ہیں پیپلز پارڈی والے کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا پی ٹی وائی والے بھی شاید کہتے ہوں گے ہماری وجہ سے بنا پتہ نہیں کون اور نون لیگ والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے کے سارے مات چاہیے ہم تھے اس کے چیمپئن نواز شریف ہیں اگر نواز شریف دماغے نہ کرتے وہ جو میں نے آمیانیسی نسال دیتی میں لنک کرتا ہوں کہ جس نے کھانا بنایا ہے جس نے تھا تھا کی ہے نا ہوای فائرنگ کی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے یار یہ بندہ تو اس نے غزب کر دیا جڑا بندہ اٹھارہ روٹینٹ کار گیا پانچ منٹیج اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں یار کمال کر دیا اس بندے نے اور جس نے کھانا بنا کے دی ہے اس بندے کو آپ نے کچھرا کنڈی کے ساتھ بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھو تمہاری حقات یہ ہے کہ تم نے اس قوم پر سب سے بڑا احسان کی ہے یہ آپ نے اپنے محسن پاکستان کو بتایا اور پوری دنیا کو بتایا آنے والے سائنس دانوں کو بتایا اچھا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہود بھئی ڈاکٹر پرویز ہود بھئی جو ہمارے برینڈز ہیں انہیں امریکہ بھیج رہے ہیں اور بھئی وہ برینڈز امریکہ میں کیوں نہ چلے جائیں ڈاکٹر میں ہود بھئی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ وہ قوم کا غددار ہے وہ یہ ہے مجھے نہیں پتا وہ مطلب ملک کے ساتھ مخلص آئی ہیں آج کا میرا پروگرام اس پہ نہیں ہے جب کبھی اس پہ پروگرام کروں گا پھر میں ڈاکٹر ہود بھئی کی کردہ اچھا کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے جتنا بھی برین ہے مثال کے طور پر وہ امریکہ کی امبیسی کو یہ بتا دینا کہ سمیر جو ہے یہ بچے مسپارک ہے یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے آجائے گا ایک اس کی سے پہ وہ کہہ دے کہ یہ بندہ امریکہ کے لیے یہ سائنس دان تو وہ جوا دیں گے اچھا یہ ہے ڈاکٹر ہود اور وہ پاکستان کا برین باہر بھیج رہے ہیں ڈاکٹر ہود بھئی پرویز ہود بھئی بڑے سائنس دان ہیں ہمارے ہمیں فخر ہے ان پہ کہ پاکستان کے لیے بھی کام ہے بلکہ انسانیت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں آج ان کا دن نہیں ہے برنا میں بتاتا کہ وہ اس وقت کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اتنی بڑی اجاد اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو انسان ہمیشہ آپ کی سٹیج پر فریس ہو جائے گا اتنا ہی خوبصورت اور ایسی جو آ رہے گا اس پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھئی اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں نہ لوگ بھاگے اس ملک سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے لیے سب سے بڑا کام کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم نے اسے فٹ پاک پر نہیں صرف فٹ پاک پر نہیں ہم نے کچرا کنڈی کے پاس اس بندے کو بٹھا دیا کہ تو کچرا کنڈی دے کول پیٹ یار جسے عروری پر ہم نے بٹھا دیا کیا لوگ سوچیں گے کہ اس ملک کو ہم نے سروسیز دینے وہ کہیں گے ہم اس ملک میں جا کام کریں جہاں پیسے بھی زیادہ ملے اور عزت بھی پھر ملے وہاں نوبل پرائز ملتے ہیں آپ کا ساتھ بھارتہ بھارتہ کے کیوں چلا گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایٹمی سائنس دان کو ملک کا صدر بنا دیا تھا سب سے بڑے منصب پر بٹھا دیا انہوں نے کہا کہ آپ کی جگہ یہ ہے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہم آپ سے پورے ملک لی آپ ایک فیلڈ میں کام کر رہے تھے سائنس میں ٹکنالوجی میں اب آپ کام کریں پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں آپ ایڈیوکیشن کو بھی دیکھیں ہم چاہتے ہیں آپ ہماری ایگری کلچر کو بھی دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو دیکھیں یہ ہے عزت اور ہم نے اپنے محسن کو کیا کیا ہم نے اپنے محسن پر سب سے بڑا جو لیبل لگا سکتے تھے کہ یہ غدار ہے ہم نے غداری کا لیبل لگا دیا کہ یہ غدارے بطن ہے یہ افسوسناک بات ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جتنے لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں جتنے لوگ بھی کریڈل لے رہے ہیں ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ پیپرز پارٹی نے آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی برسی پہ کہیں قرآن خانی کا پورے ملک میں انتظام کیا ہے کہیں آپ نے سنا کہ آج بھی بلکہ کسی کو یاد بھی ہے کہ آج محسن پاکستان کی برسی ہے کس کو یاد ہے مجھے بتائیں کہ آج نون لیگ والوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم چیمپئین ہیں اتنی حمد ہے نون لیگ والوں میں کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی برسی پہ ایک چھوٹا سا سیمینا رکھ لیتے مریم بی بی آج ان کا ذکر کر دی کسی پریس کانفرنس میں ان کا ذکر ہوتا کہ ہم نے وہ دماکہ کیا تھا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بم بنایا تھا کسی کے مو سے یہ نکلا ہے یہ ذرا غور کیجئے گا کہ ہم تنظلی کا شکار کیوں ہیں ہم پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کی عزت نہیں کرتے ہم ان کو اصل مقام دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہم ان کی تظلیل کرتے ہیں ہم ان کی تحقیر کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ جو ظلم اس قوم نے کیا ہے پوری قوم کی بات کروں اچھا سارے گوگوگوڑے سوئے بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو غدار بنا دیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پوری زندگی قسمیں دیتے رہے کہ میں ایٹمی بھیلاو میں ملوث نہیں ہوں اچھا ایسی ہو سکتا ہے مجھے ایک بات بتائیں میں اس ملک میں رہتا ہوں ساری ایجنسیاں سو رہی ہیں کہ میں سب سے بڑے منصب پر بیٹھا ہوں سب سے حساس ترین جگہ پر بیٹھا ہوں اور میں میرے لنک ہوں غیر ممالک کے ساتھ اور میں سارے جو اپنے ایٹمی فارمولے ہیں اور جو قیمتی دھاتیاں وہاں پہنچا دوں تو بابا سارے کے سارے ان کو کیوں سزائی نہیں دی گئی تھی براہ راست اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ پاکسن کی آرمی ہے اس کا ایک ونگ ہے جو ان سائنس دانوں کو بھی واج کر رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں چڑی پر نہیں مار سکتی آپ دو دفعہ وہاں سے صرف گزر جائیں وہاں پہ ایٹم آم بنتا نہیں ہے جو ان کا مرکزی دفتر ہے اس کے سامنے سے آپ صرف دو دفعہ گزر جائیں پندرہ ایجنسی کے لوگ آپ کو پوچھنے آ جائیں کہ خیریت سے آپ گزریں آپ ہیں کون آپ کی شناعت کی جائے گی اور اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ میری کوئی مصروفی ہوتی میں اپنے کام سے گزروں تو ورنہ وہ آپ کو حوالات میں لے جائیں گے آپ کی ایسی انویسٹیگیشن ہوگی کہ آپ کی ساتھ نسلیں بھی ادھر سے گزرنے سے گریز کریں گی اچھا وہ بندہ جو اتنے حسار میں ہو تو اس اکیلے بندے نے ایڈمی پھلاو کیا تھا پھر ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ملیں جو اس میں شامل تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ مولت دی ایک بندہ قربانی کا بکرا بنا اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا قوم پہ دوسرا بڑا احسان جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ یہ ہے کہ ایک مجرم بنا کے پیش کیا گیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سارجو کا لیا یہ ہے دوسرا بڑا احسان تو جس بندے نے اس ملک کو ایڈمی قوت بنایا تھا ہم نے اس کی تظلیل میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی برسی ہے کسی کو یاد نہیں ہے ان کی برسی اچھا میں پاکستان کے عوام کو تو ویسی گوگو گوڑے کہتا ان کو خدمت میں ویسی سلام عرض کرتا ہوں شرم سے ڈوم مرے پیپرز پارڈی والے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں ایڈم بام کا ایڈم بام بٹو نے بنایا تھا مجھے بتائیں بلاول نے بنایا تھا تب جو پیدا بھی نہیں ہوا تھا بی پی بینزیر نے بنایا تھا آسف علی زرداری نے بنایا تھا جب وہ ٹکٹے سیل کر رہا تھا بلیک میں ٹکٹے بیجتا تھا سینمے کی کس نے بنایا تھا ایڈم بام پیپرز پارڈی کے لوگ آج اس کو سوچیں جس کا کریڈٹر وہ لیتے ہیں کیا اس کے دن پر انہوں نے ایک بھی مومبتی جلائی ہے کہاں مر گئی ہیں وہ مومبتی جلانے والی آنٹیاں آج انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ شامِ غم ہے اور شیعہ ٹیربنالوجی میں یہ شامِ غریبہ ہے اس کو کیوں نہیں منایا جاتا کوئی سوگ اس ملک میں کہ پاکستان کا محسن جو ہے وہ اس روز اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اور ایسے میں رخصت ہوا تھا کہ اس کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا آپ نے جو قائد عظم کے ساتھ کیا جیسے قائد عظم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد اگر کوئی مظلوم ترین بندہ ہے دنیا میں قائد عظم چلو اس داک کے ساتھ تو نہیں کہے تھے کہ انہیں غدار کہہ دیا گیا ہو کہ یہ بندہ پاکستان کا غدار ہے انہوں نے قوم کے ساتھ کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سب سے بڑا احسان کیا اس قوم پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نقابل تذکیر بنا دیا میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم آپ اپنی آرمی کی وجہ سے طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں لیکن اب آرمی کی جنگ نہیں ہونی اب ایک بٹن کی جنگ ہے آپ نے یہاں سے مزائل بھینک رہے ہیں اور دوسرا سارے کا سارا برے عظم تباہ و برباد اور بھائی جن کی وجہ سے آپ محفوظ ہیں یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو آج مسلم لیگ نون والے جو مئی کا ایک دن مناتے ہیں آٹھ میں یہ غالبا یوم تکبیر انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے دس اکتوبر کو کیوں بلا دی ہے دس اکتوبر کو ایک ایک جگہ پہ سیمینار نہیں ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے کہیں فاتحہ خانی نہیں ہوئی کسی مدرسے میں کسی کو یاد ہے کسی مسجد میں یاد ہے کہ آج محسن پاکستان کی برسی ہم نے قرآن خانی کروانی ہے میں پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ جو جو یہ پروگرم دیکھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے آج فاتحہ خانی کرے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے پاکستان کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور ایک منٹ کے لیے جیسے خموشی احتیار کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے اپنے سارے بٹن کھولے اور اپنے گرے بان میں جھانکے دیکھے کیا وہ اس ملک کے ساتھ وفادار ہے اور جن پارٹیوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے جو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں کہ فلانے ایڈم بم بنایا فلانے دماغیں کر دیئے اپنے اپنے ضمیر میں جھانکنا ہے کہ ان لوگوں کا ایڈمی ٹکنالوجی کے ساتھ دور دور کا کوئی لنک ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور جس نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ جو تظلیل ہم نے کیا ہے آج پوری قوم کو اجتماعی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح سے معافی مانگنی چاہیے میں ہاتھ جوڑ کے اس پروگرام کی وساط سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح سے معافی مانگتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں بھی اس جرم میں شامل ہوں جس جرم میں پرویز پرویز مشرف سے لے کر پوری قوم آپ کی تظلیل میں میں بھی شامل ہوں ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کی روح سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اللہ کروٹ کروٹ آپ کو جنرل نصیب کرے آپ کے ساتھ جن جن لوگوں نے کام کیا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عزت توقیر ان کے مرتبوں میں اضافہ فرمائے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑا آدمی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا یہ جو میاں صاحب آ رہے ہیں نا نینسر منڈیلا خدا کی قسم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جودے جھاڑے ہیں تو اس سے یہ بنتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اتنا بڑا آدمی تھا اس کی برسی پر ان کی مجرمانہ خموشی اس بات کی غماز ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے وہی بندہ وہی بندہ تھا جس نے پاکستان کو نقابل تسکیر بنا دیا جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے میں ان کی روح سے بڑا شرم سار جی سر بہت شکریہ اپنے مزمان سمیر پر اجازت دیجئے اللہ حافظ